پریسٹر اومیر صاحب عمران خان کی طرف سے کل سٹریٹ پروٹیس کی بھی کال آئی کال تو سچ نہیں ہے ابھی انہوں نے کہا کہ میں جلدی کال دوں گا اور بنگلہ جیسے بھی پاکستان کے بھرے حالات ہیں اور ایک دم سے ساری کائیا پلٹ ہو جائیں کیا پلانس کیا آپ کے؟ دیکھیں سٹریٹ پروٹیس انہوں نے اس کانٹیکس میں کہا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایمپلیمنٹ نہیں کرتے اور دیکھیں یہ کنٹینویٹی آ رہی ہے آٹھ فروری کے بعد کی کانٹس اب کے اپنے خیال کے مطابق جس طرح سے عوام نے ریسپونڈ کیا وہ اس طرح سے ریزلٹ ریفلیکٹ نہیں ہوا الیکشن کمیشن کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ کلیم ہمارا کیا ہے کہ اسی سے زیادہ ایم اے نے اس کو باہر بٹھا دیا گیا فارم فورٹی سیون کی وجہ سے اور اب بھی جب کوئی ایک ری آف ہوپ نظر آئی ہے مطلب ایک لیمیٹڈ سا ہے مطلب ہوپ جو نظر آئی کہ جو پروپورشنل ریپیزنٹیشن کی بنیاد پہ ریزرف سیٹس ملنی تھی وہ پی ٹی آئی کا ایک ایک ایکسپریس آرڈر ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ جو آپ کی ہائیسٹ کارسٹیوشنل کورٹ ہے وہ ایک آرڈر کرتی ہے وہ آرڈر ایمپلیمنٹ ہونا ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے ایک پرائیوٹ ممبر بل کے ذریعے اٹمٹ کی جاتی ہے اور آج الیکشن کمیشن اس فیصلے پہ بیٹھ جاتا ہے حالانکہ بارہ جولائے کو وہ فیصلہ ہوئے آج تک ایک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اور کل اگر آپ دیکھیں بارہ اگست ہے ایک مہینے بعد ایک سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے جس میں دو ایم این ایز اور ایک ایم پی اے کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے تحریک انصاف کے تو اگلے دنی الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن نکال دیتا ہے تو آپ کے سوٹی آپ کے معاملے میں الیکشن کمیشن درمی کرے گا آپ کے معاملے میں بلکل ہی کرے گا بہتا دیو کہ آپ کیسی کیسی نوٹیفائی کرنے کا رات و رات نوٹیفیکیشن کرے گا دیکھیں اور دوسرا دیکھیں نا اوورال ہمارے لیے یہ سیٹیں ماتن نہیں کرتی اگر ویسے دیکھا جائے دیکھیں جتنی سیٹیں بنیں گے ہم نے اس کی بنیاد پر کوئی گورنمنٹ تو بنانی نہیں خان صاحب کا کلیر سٹانس ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے اور وہ اسی صورت میں واپس ہوتا ہے کہ اس ملک میں ری الیکشن ہو ہم نے کوئی ان سیٹوں کی بنیاد پر کوئی آگے کسی اور سے باغن کر کے حکومت میں تو بیٹھنا نہیں مگر پھر بھی دیکھیں ان چند سیٹوں کو بھی روکنے کے لیے آخری حد تک جایا جا رہا ہے اور اس حد تک گئے ہیں کہ دو آئینی اداروں کو ہم نے آمنے سامنے کھڑا کر دیکھیں سیٹ پروٹس اب تو دیکھیں ہم الائنس میں بھی ہیں ٹھیک ہے چکزئی صاحب اور انہوں نے کل بھی میٹنگ کی ہے جماعت اسلامی سارے موجود تھے تو وہ الائنس ڈیسائیڈ کرے گا جماعت اسلامی تو الائنس میں اس طریقے سے بھی روکن نہیں ہے ہاں نہیں مگر کل پارٹیسپیٹ انہوں نے بھی کیا ہے پارٹیسپیشن ہے لیکن آگئی ہے ناٹ فلی میمبر ناٹ فلی آن بورڈ مگر ہے کہ جو اس طرح بھی ڈیسائیڈ کریں گے تو اب الائنس کو ہی آگے لے کے چل رہا ہے جو شکل ہوگی پھر اکٹھے آپ احتیاج کریں گے